بولے ابھی نہیں بولے ساتھ بھارت ماتا کی ہے بھارت ماتا کی ہے آج اس سوران جنتی گران سوران سمیلن میں جہاں پہنچائی تھی راس انسان ماتا کیا ہماری چنگیٹو نے وہ پرتن دھی یہاں اپستی تھے اس کارکرم میں ہمارے بیٹ میں جن کا بھی آپ نے سمبودھم سنا بھارتی جنتا پارٹی کے ہمارے پردیش کے بوشت نیتا اور میں آدھیکش رہے سانسد رہے اور ورطمان میں شہری وکاس منتری جن کے پاس کانون کا بھی محکمہ ہے آدھیکش رہی سوریش بھارتوار جی ہمارے بیٹ میں ماتا کیا ہمارے بھارتوار جن کے پاس کانون کا بھی محکمہ ہے ہمارے بھارتوار جن کے پاس کانون کا بھارتوار جن کے پاس کانون کا بھی محکمہ ہے آدھیکش رہی سکرام چودری جی ہمارے ساتھ بڑے لگتے بیدان سباب شیطر کے لوپیے بردھائیک چوپال شیط مائیو گرمیر برما جی جن کو بٹو جی بولتے ہیں جاہاں تر ہمارے بیٹ میں لینڈ مارگیز بینٹ کی چیئر پرسن اور روڑو جان سباب شیطر سے جن میں جناب جی لڑا شمت شرشی والا جی شملا کنور کے ہماری ای پی ایم سی کے چیئرمن اینری شرمہ جی بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے پردیش کے آئیٹی سیل کے کام کو جو دیکھتے ہیں بائی چیتن براختہ جی جیلا کے ہمارے دیکھت پارٹی کے سریعہ جی شام جی جیلا پرشت کے سیدہ سے سریعہ نل کالتہ جی منڈر کے دیکھت کو پار جی اور یہاں ہمارے گرامل پکاس پنچائیتی رادی بھار کے ڈائریکٹر روبے تھاکر جی ڈیپٹک مشنر شملا ڈی ایس پی شملا ہنے بیبھاگوں کے سبھی بریشتہ دکاری گن ڈیپٹک مشنر شملا پچھلی بار جب جب بلپورکھائی میں آنا ہوا تھا یہی ستھان تھا جہاں ہم نے کارکرم کیا تھا اس وقت کے کارکرم میں سیادہ کانش لوگ آج بھی یہاں پر اپستی تھے لیکن آج ہم جو کمی محسوس کر رہے ہیں شاید آج نومبر پر ہم آئے تھے گری گنگا بھی گئے اور اس کے بعد جہاں آکا کہ ہم نے کارکرم کیا اس کارکرم میں آدمین رندر براکتہ کی ہمارے بیشت میں مجھ پر رکھتی تھی آپ سب کو سمودیت بھی کیا تھا اور بھاوناوں میں بہت کر کے اپنی بات بھی کہی تھی کہ یہ جیون ہم نے پارٹی کے لیے سمرکت کر دیا جب تک جیون ہے پارٹی کے لیے کام کرتے رہیں گے اور جس دن ہم نہیں رہیں گے اس دن جو ہے کمل کے پھول کے اس گھنڈے کے ساتھ جو ہے اس دنیا سے بیدائی لیں گے یہ بات کو نیسی من سے لیں گے وہ بات کو نیسی من سے لیں گے میں سوچتا ہوں کہ یہ بات مرشے کے بانڈ میں کچھ سوری ایسے آجاتے ہیں اس وقت جب انہوں نے یہ بات کہی ہم نے سودین سن کر کے بھول گئے لیکن آج ہم سمرن کر رہے تھے کہ انہیں کہا کہ اور یہ بہاو ان کے منھ میں کیوں آئے کہہ جیس سوچ کر کے کہ اس جیون کا بروسہ نہیں کوئی بھی رکھتی ہمیشہ کے لیے نہیں آج ہیں کل نہیں ہوگی یہ سبھی کے لیے اور اس بہاو کو اپنے بہاوناوں میں وہ رکھ کر کے یہاں سے دیتے ہیں آج ہم کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں پچھلی بار منچ پر ہمارے ساتھ تھے آج ان کا چتر ہمارے ساتھ ہوگی ان کی یادیں ہمارے ساتھ کلپنا نہیں کر سکتے سواستے کی ساتھ سے اگر ہم بات کہیں وہ ہم سے بھی ہٹے کٹے تھے کوبیڈ ہوا اس سے باہر نکل آئے بیٹ میں آسواست ہو کر کے پھر ہم تو چیک اپ کرنے کے لیے چنڈی گھر جانا ہوا اور مجھ سے بات ہوئی اور بات جس دن ہوئی اس دن شرک رپک ڈاکٹرز نے یہی کہہ دیا کہ اب آپ کو سواست ہو کر کے گھر جانے کی جتیتی میں ہوگئے آپ کی جتنی بھی انویسٹیگیشن کی جو ریپورٹس ہیں وہ ساری کی ساری ریپورٹس بلکل صحیح آئی ٹھیک آئی ہیں اور پریوار کے لوگوں نے سب لوگوں نے ان کو ہاؤسپیٹل سے گھر لانے کی تیاریاں کر دی انہوں نے کو کیا منظور تھا یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں تب ہی تھوڑی سی اور خرال دوئی ڈاکٹر نے سلا دی کہ کچھ دن اور دیکھ لیتے ہیں اور اس کے پرشاعت کچھ دنوں کے بعد میرا بیٹنڈی گھر جانا ہوا پی جائی میں ملنا ہوا ان سے اور جب میں نے ان کو دیکھا وہاں پر آئی سیو میں دیکھا ہم نے کلپنا نے کی تھی کہ وہ اتنی دمہیر ستھیتی میں ہوگی اور جب ہم نے ان کو دیکھا اتنی دیکھا تو سبھاوے قروب سے من بہت ویتیت ہوا بہت دکھی بھی گئی اس بھاو کے ساتھ اور ہم نے رات کو سوہے تھے سوہے تھے اور صبح خبر آ گئے کہ پر آکتہ ہی نہیں رہی ایک بہت بڑک شرطی پردیش کو ایک بہت بڑک شرطی اس علاقے کو پریوار ان کے جانے سے دیکھا ہے اور اس قرمے کو پورا کرنا سوہابی کروہ سے بہت کچھنکہ ہے میں ان کے آدمہ کے لیے عشق سے پراکنا کرتا ہوں شانتی کے لیے اور ہم سب لوگ پریوار کے لوگ جو ہے ان کے دکھر نیدھن سے اس دکھ سے باہر نکلیں اس کے لیے عشق اور شکتی دیں ایسی بھی پر آکتہ اور اسی برکار سے ہمارے بیچ میں یہاں پر جکر مجھ سے پہلے ہو رہا تھا ہمارے مانچل پردیش کے سب سے بورشتن میں تھا بدا بار میں تھا آدھر شریفیر بہت در سنگی کوویڈ کے دور میں دو بار گزنے کے بعد اس سے وہ بھی بہار آگئے تھے لیکن بعد میں طبیعت نہیں ٹھیک ہوئی اور کچھ دن پہلے وہ ہمارے بیچ سے چلے گئے ایک بہت بڑی شکی ان کے ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ اس دیو بھومی ہمارچل پردیش میں نہ جانے کیا یہ پرستی آئی ہے ہمارے سامنے جہاں ایک تھوڑی سے کارکالب تین چار مہینے کے کارکالب میں بہت بریشت میں تھا منڈی کے سانسد رام فرود تھی بھومی زبانہ جے پارٹی کے سانسے نیتا جہا جیتے وہاں سے سوچان سکتا نیتا ڈبھومی میر گرڈنا تو ہمارچل پردیش تین جے راkey میک آج ہمارے بیڑے میترو یہ سبحابی کروپ سے ہم سب کے لیے پیڑا کا چندگی ہے اور پیڑا کے ساتھ ساتھ میں ہم انہیں نیتاؤں کے پتی شبدان جیلیہ کرنے کے ساتھ ساتھ میں آگے بڑھیں آگے کام کریں ان کے سوقوں کو ساکار کرنے کے لیے پرتن کریں یہ بھی ایک ہمارا سامنے کا آج کے اس کارکرم میں جہاں آپ کے بیچ میں آنا ہوا ہے اور لیے پنچائیتی راست سنساوں کا یہ کارکرم رکھا ہے اور اس کارکرم میں مجھ سے پہلے ساری باتوں کا ذکر کیا داریکٹر پنچائیتی راست انہیں بھی اپنی بات کہی ہے اور منتری جی نے بھی اپنی بات کہی ہے لوگ تنتر کا سب سے مجبوط ستم جو ہے سب سے مجبوط کڑی جو ہے مون جس کو آدھار بڑھتا ہے وہ ہمارے پنچائیتی راست سنساوں کے چنین کو پتنی دی اور پنچائیتی راست سنساوں کے چنین کو پتنی دی کہ ناتے ایک بہت بڑی زیمے والی آپ سب لوگ نے پھارے ہیں اور اس زیمے والی کو نربہین کرنے کے لیے سوحابی کروپ سے زیمے والی ہونا پڑے گا یہ بھی بات ہمارے ساتھی میں کہی میرے پاس بھی یہ محکمہ رہا ہے گرانی نکاس اور پنچائیتی راز کا جب میں پہلی بار دو آزار میں منتری بنا دی بطور منتری میں نے پنچائیت کے چونے ہوئے پرتنی دیوں کے بیٹ پہ بہت کام کرنے کی کوشش اور مجھے اس بات کی پسندتا ہے کہ بہت سارے پنچائیت کے چونے ہوئے پرتنی دیوں نے اپنے اپنے پنچائیتوں میں اپنے اپنے علاقے میں بہت بہترین کرنے کیا اور اپنے کارکال کو وہ ہمیشہ کیلئی آگگار بنا چکے گی کہ میری اس پنچائیت میں اس پردھان کے کارکال میں یہ کارے ہوا یہ لوگ روحہ ورسوں سے یاد دی اور اس لیے یہاں پر بھی میں کہنا چاہوں گا جو پنچائیت کے ہمارے چونے ہوئے پرتنی دی اتنا فنڈس کا فلو آپ کو کے اندر سرکار سے قدیش سرکار سے سیدھا پنچائیتوں میں آ رہا ہے ایک وقت ہوتا تھا پنچائیت کے پردھان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا وہ ہمارے پاس بیس بیس آزار پچی پچی ہزار بیہائیت نیزی سے دے دو اس کے لیے ڈی سی کے پاس جا کر کے پرستاب لے کر جاتا تھا باوڈی کے لیے پیسہ دے دو اس کے لیے ٹولیر کے لیے پیسہ دے دو اس ساری چیز کے لیے جاتے ہیں آج بھی پرستید یہ بہت الگ ترکی آج پنچائیتوں میں فنڈس کا فلو اتنا زیادہ ہے چاہے وہ کے اندر سرکار کے مادن سے پردیش سرکار کے مادن سے چاہے وہ فائنس کمیشن کا پیسہ ہے پنچائیت میں اگر کوئی چونہ بھو پرتنی تھی کوئی کارے کرنے چاہتا ہے تو وہ بہت نمیدن کرنا چاہوں گا پنچائیت کے تنہیں وہ پرتنی تھی سو کتنی بات پنچائیت کا پردھان بن جائے وہ مطو کا بشائنی ہے لیکن ایک بار کیا ہوا کار ہے جو ہے وہ کئی وشکت تر یاد کیا جائے وہ زیادہ مطو کا بشائنی ہے اس کے لیے اپنے اپنے بچائیتوں میں نئے انیشیٹیب کے مادن سے کام کرنے کی کوشش تاکہ آنے وارے سمیہ میں آنے وارے سمیہ میں اس بات کو لوگ یاد رکھیں کہ وہ پردھان تھا اور اس پردھان کے وقت میں یہ کارے باقی سارے میموں کے پارے میں جو ہماری ہم نے ایک ٹرینی کا موڈیول بنانے کے لیے ہم نے سبق شنوات کی تھی دو ہزار نو میں پنچائیت کے چنے ہوا پرتنیدھیوں کی ٹرینیگ ہونی چاہیے کام کیسے کرنا ہے یو جنام کو کیسے کی جانویت کرنا ہے یو جنام کی یو جنام کا ٹھیک پرکار سے ہم نے کام کو کیسے پورا کرنا ہے ساری باتوں کا جو اس میں جو ہے اور ایک ٹاپ اس کے بطابق تو ہے